سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے پنجاب جریچل اکیڈیمی میں مارڈل ڈسٹک کورٹس کی تقریب سے اس وقت چیپ سرسس پاکستان میاں ساکر نسار خطاب کر رہے ہیں ان کی ایگزامینیشن ہوتی تھی اور میں نے بساقات یہ دیکھا ہے کہ اسی دن دو یا تین یا چار بجے کے بعد یہ کئی دفعہ رات کے چھ بجے بھی ججمنٹ جو ہے وہ اناؤس ہو جائے میں اور عاصف صحیح خان خوصہ صاحب کئی دفعہ پرائیوٹلی یہ بات کرتے تھے کہ اب یہ کیوں ہونی پاہ سمجھ یہ آئی کہ شاید لوہ تو وہی ہے مگر اس کی انفوسمنٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن میں اور جو لوگ پیشنٹلی یہ کرتے تھے ان کے پیشن میں کو کمیار عاصف صاحب نے کنسیف کیا مجھے فرمایا کہ جی کچھ کرنا چاہیے یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں میں نے ایک منٹ کا تاکف شو نہیں کیا میں نے کہا جناب یہ آپ کا بی بی ہے آپ سنبھالیں اللہ کا نام لیجی اور کر ذکر گزری شاید چند دنوں میں منصور علی شاہ صاحب سے ان کا رابطہ ہوا اور یہ معاملہ چلی اس کے جو سیر حاصل نتائج ہمیں میتصر آئے ہیں رباکیبر کمنڈبل مگر آپ ایک چیز دیکھئے کہ بغیر قانون میں تبدیلی لائی ہم نے نتائج حاصل کی کسی زیر زبر کی ایمینڈمنٹ نہیں ہوئی کسی زیر زبر کی ہمیں اڈیشن نہیں کی کوک کم ہی نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ لو میں چلیے دیکھیں گے بعد میں کہ کچھ انیڈی پیسیز ہیں کچھ ایسے سکم ہیں جن کو اور ریموو کیا جا سکتا ہے مقصد یہ کہ اگر خواہش دلچسپی پیشن ہو تو اسی قانون کے دائرے میں رہ گئے یہ چیزیں ساری انفورسبل ہیں اور ایمپلیمنٹبل ہیں آج یہ جو فگرز کوٹ کیے گئے ہیں ان سے ظاہر پہی ہو رہا ہے اور میں اس سے پہلے کہ کچھ آگے بڑھوں میں اس جسٹی کے ان ججز سے اپنی محبت اپنا پیار اور اپنی انڈیتڈنس کا اظہار کر سکتا ہے امیتر حصول کیا شکریہ 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 آپ نے مجھے نہیں دیتے آپ نے آسف سید خان کو ساہی نہیں دیتے آپ نے ممصور علی شاہ دیتے ہیں اسی جذبے اسی محبت کے ساتھ میں وقلہ صاحبان کا بھی اتنا ہی انڈیٹڈ ہوں اتنا ہی مشکور ہوں جن کے بغیر یہ اوبجیکٹ یہ گول یہ پروجیکٹ سیکسیفل نہیں ہو سکتا تھا اور انہوں نے جو رول اس کی کامیابی میں پلے کیا ہے اس کے لیے بھی ہم ان کے مشکور ہیں کرمیل اور سیول لوگ جو پارٹ آف جیڈیشل سسٹم ضرور ہیں لیکن ان کے پیرامیٹرز ڈیفر تھے کرمیل لوگ کا آغاز ایک کرمیل انسییشن آف ایف آئی آر سے یہ کمپٹینٹ سے ہوتا ہے کمپٹینٹ کے پارٹ کو ہم ابھی زیادہ سٹیٹ کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں انویسٹیگیشن ہوئی انویسٹیگیشن کے بعد چلان آ گیا نکول تقسیم ہو گئی چارج فریم ہو گیا فاربل وٹنسز ہو گئے ڈیگر وٹنسز ہو گئے زیادہ تر دار و مزار جو ہے وہ ہوگا آپ کا فیکچل اسرٹینمنٹ پہ فیکچل فائنل جائے صاحب نے کور قانون کو کم اپلائے کیا فیکس کو زیادہ ایویویٹ کیا فیکچل کنکلین کی بنیاد پہ اپنا فیصل اصابت کر دی اور یہ زیادہ سمپل یہ نہیں میں کہتا کہ یہ کبھ آسان ہے آسان نہیں زندگی موت کے معاملات ہیں سزا جزا کے معاملات ہیں بڑا ہی یہ ایک پارٹن پارٹ آف ہمارا جیڈیشل سسٹم ہے یہ کرمیل لاؤ جیڈیشل سسٹم ہے لیکن تھوڑا سا اگر تقابل کیا جائے تو سیول لاؤ سے یہ سمپل سسٹم آ جاتے ہیں انٹیکیٹ ایشوز بھی آ جاتے ہیں لیکن آپ لوگ جو وکیل صاحبان بیٹھی ہیں یہاں پہ جو ہمارے محترم جیج صاحبان بیٹھی ہیں جو کرمیل سائیڈ اور سیول سائیڈ کا دونوں سائیڈ کا کام کرتے ہیں ان کو پسا کیے تھوڑا سا سمپل سیول لاؤ کچھ زیادہ انٹیکیٹ اور زیادہ کامپلیکیٹڈ کس طرح سے پہلی بات تو یہ کہ یہ پیورلی ایڈورس سیڈیل لڈیگیشن دو اشخاص کے خلاف ایک تگ آف وار ہے ایک جد و جہد ہے ایک جھگڑا ہے ایک لڑائی ہے ایک ڈسٹیوٹ ہے کانٹروورسی ہے اور وہ اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہیں کہ ایک کھیشتہ ہے کہ یہ کھیشت میرے ہاتھ میں ہو دوسرا اور اس میں قانون کا اطلاق جو ہے سویل ناصر صاحب آپ تجربہ کار سیشن جج ہیں آپ یہ بتائیں گے کہ بہت سارے معاملات جو ریوال اراؤنڈ کرتے ہیں اس ڈسٹیوٹ کے وہ ریوال وراؤنڈ کرتے ہیں لوگ ایک قانون نہیں اگر آپ کرمینل لوگ میں دیکھیں تو پی پی سی افینس کو ڈیفائن کرتی ہے کرمینل پوسیجر کورڈ کیسے کیس میں اجڈیوڈکیٹ ہونا ہے تفتیش کے کئی معاملات کو بھی ڈیل کرتا ہے اور ایویڈنس ایڈ کے کس طرح یہ پروو ہونا ہے یہ تین دنیادی قوانین پہ مشتمل علم ہے جو آپ اپلائے کرتے ہیں باقی سارا کچھ فیکشل انڈاؤٹڈ لیکن امپورٹن برانچ میں کسی طور پر یہ نہیں ارس کر رہا کہ اس برانچ کی افادیت کم ہے بلکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ معاشرے کی پی پیس اور ٹرینکوالیٹی کے لیے کرمینل برانچ ایڈیوڈکیشن یا ڈسپنسیشن بہت فاؤنڈیشنل بڑی فنڈمنٹل لیکن اگر ہم سیول لوگ کو ذرا تھوڑا سا تفصیل میں پروب ان کرنا شروع کریں کیونکہ آج میرا مخاطب ان دوستوں سے جب ہے جو اس پروگرام کو اس پروجیکٹ کو انڈر ٹیک کر رہے ہیں تو آج شاید میں ان کے ساتھ کچھ اور بات بھی کروں کہ کانسپٹس اباؤٹ سیول لوگ کیا ہوں جو آپ کو اس پروجیکٹ میں مدد نظر رکھنے ہیں تو ممکن ہے کہ میری تھوڑی سی گفتگو آج ذرا ہٹ کے ذرا سکیل بھی ہو جائے مگر مجھے اس کے لیے معذرت آپ ابھی ایک نہیں کئی کمہ نہیں ہوں کا اطلاق ہو جائے آپ سٹارٹ کر دیں کانٹریکٹ ایکٹ آجاتا ہے سپیسیفک لیف ایکٹ آجاتا ہے لیمیٹیشن ایکٹ آجاتا ہے ٹرانسفر اپروپٹی ایکٹ آجاتا ہے ریونیو کا لاؤ آجاتا ہے ایوڈنس ایکٹ آجاتا ہے سیول پرسیدر آپ کو اگر تفصیل کے ساتھ گروانا شروع کروں تو بلا شبہ اگر وہ چند سو نہیں تو تئی دزن لاؤز ہیں جو ہر سیول ٹرائل میں ریلیمنٹ ہو دیں اس لیے جو بنیادی جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ سیول لاؤ کی ٹرائل کا ہے وہ ایک منصف کی قانون کو جاننے کا کیوں آج سے پہلے اومی سو ستر سپریم کورٹ پیش غالباً کچھ ایک سو کچھ ہے دو ججمنٹ سے ستر سپریم کورٹ میں ایک میں یہ کہا گیا کہ جب اختیار ہے جج کو انصاف کرنے کا تو اسے صرف اختیار یہ ہے قانون کے مطابق کرے گا لیکن ستر سپریم کورٹ میں ایک اور ججمنٹ میں پر یہ کہا گیا کہ جہاں پہ اختیار ہے انصاف کرنے کا جسٹس دینے کا رائٹلی اور رانگلی کرنے کا دونوں کا اختیار ہے مگر یہ ستر کی بات پھر آ گیا انیسو تیتر اور آئین آ اور آئین نے آرٹیکل فور کو ایڈ کر دیا جہاں پہ انیلیڈبل رائٹ بن گیا لہذا لہذا اختیار جیج کا جو تھا کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے اس کی مند مرضی منشاہ توٹلی وہ اس میں سے نکال گیا اور اس کانسپٹ کی کلیریٹی میں جو ہمارے بزرگ سب سے پہلے جنہوں نے اس کانسپٹ کو اڈورڈ کیا وہ جیسٹس آصف سید خان خوصہ کی فاضر لو جیسٹس نصیب حسن شاہ صاحب تھے جنہوں نے نائنٹین ایٹی سیون سپریم کورٹ منتری بیو یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کے کیس میں کہا کہ نہیں فیصلہ قانون کے مطابق سو اب میں ایس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی میرا دوست اس پروجیکٹ کو انڈرٹیک کر رہا ہے ایک بڑی اونرس رسپونسیبیلٹی وہ لے رہا ہے کہ اسے فیصلہ کرنا ہے بمطابق قانون کے لہٰذا قانون پہ میرے دوستو وہ جو لوگ وہ میرے پیارے جو ججز اپنے آپ کو والنکیر کر رہے ہیں جن پہ ہم اعتبار اور اعتبار کر رہے ہیں اپنے آپ کو مرسا کر لیے جو دوستیی کے لئے اپنے آپ کو تیر اتلاعی کی تلطیقات کیJaسی کا اتلاعی تمام کرنک میں بات کرنک کے چیز دانک میں خوطات کرنک چیز کا فارت راستی کسی تو انطباک کرنک میں، کسی تو جز درج کی تلطیقی کرنک میں کیا دلائے کی اچھا کی ضرورت کچی، اچھا پی رضا کی سکتی تلطیقی کرنک میں کیا ایک سیول پرال کرنے والے ججز کو پتا ہے کہ ایک رائٹ کیا ہوتا ہے؟ رائٹ امنٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا ایسا کوئی رائٹ ہے جو کہ انفورسبل ہو اور اس کے لیے سیول لٹیگیشن کی جا سکے؟ یہ رائٹ ملتا کہاں سے ہے؟ کیونکہ سیول لاغ کی لٹیگیشن میں آپ صرف اور صرف عدالت میں آ سکتے ہیں فر دی انفورسمنٹ اور فر دی قریم آف یا سیول رائٹ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں آپ کے سٹیٹری رائٹس بھی ہیں آپ کے بنیادی طور پر کانٹیکچل رائٹس ہیں پھر آپ کے کنونشنل رائٹس ہیں آپ کے کسٹمری رائٹس ہیں ایک جج کو جو سب سے بنیادی امپورٹن بات جس طرح ابھی کسی دوست نے کہا تھا کاؤز اف ایکشن دیکھے ساید سویل ناصر صاحب نے کہا تھا منٹیری بلیٹی اور کاؤز اف ایکشن دیکھنے کا ذکر تو ایک جج کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی مقدمہ سویل کا آئے تو وہ دیکھے اس پرین کو پڑھنے کے بعد کہ کیا اس میں کسی انفورسبل رائٹ کا کوئی تعلق اس کے ساتھ ہے کیونکہ اس سے جڑی ہے آپ کی کاؤز اف ایکشن اور کوئی کی آپ کا سویل کا مقدمہ بغیر کاؤز اف ایکشن کے اس کی کوئی کریڈی بلیٹی نہیں ہے اس کو کوئی پذیرہ ہی دے جا سکتے کیا ہے یہ کاؤز اف ایکشن میں آج جلال اپنا سا ایک ڈیفرنڈ نہج پہ آپ سے بات کر کاؤز اف ایکشن وہ بندل اف ایکشن ہیں کہ جنہیں اگر دوسری سائیڈ نے ڈیفینڈن نے کانٹروورٹ کر دیا تو پھر ایک پلینٹیف کو پروف کرنے پڑیں گے in order to get a deceit in his favor ایک جج کو دیکھنا ہے آتے کہ یہی اس میں کاؤز اف ایکشن ہے پارکیز پاپر ہیں ملٹی فیڈیس کاؤز اف ایکشن تنہی ہیں تیریٹوریل جوریسڈکشن ہے پیکیونیری جوریسڈکشن ہے انہیرن جوریسڈکشن ہے سبجیکٹ میٹ جوریسڈکشن ہے کیونکہ اگر یہ جوریسڈکشن ویسٹ کرتی ہیں تب ہی وہ سیبل جیج صاحب وہ جیج صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں آگے بڑھ سکتے ہیں اگر وہ نہیں سیکنڈ سٹپ اور اس کے لیے اگر آپ کو مدد اس کے لیے آپ کو رہنمائی اگر حاصل کرنی ہے تو آپ اپنے ہائی کورٹ ٹولز اور آرڈرز رسپیکٹیو ہائی کورٹ کے ٹولز اور آرڈرز آپ ملازف کر لیجئے اس میں بتفصیل اس کے بارے میں درج کیا چلیے مقدمے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جائے صاحب نے سمن نوٹس ایشو کر اب کیا جائے صاحب کو پتا کہ تعمیل کیسے ہونی کیونکہ جب تک آپ کو تعمیل نہیں کروانی آتی اس وقت تک دوسری پارٹی نہیں آئے گی اور اگر وہ نہیں آئے گی اور آپ کو فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرنسپل آف نیچرل جسٹس آڈیو آلٹرم پورٹرم کو وائلیٹ کر رہے ہیں جو اس سے بڑا پرنسپل آئی تک شاید کسی بھی جورسپورنس میں کبھی نہیں ہیں اور ایوال بھی نہیں ہو یعنی دھاکہ کی ایک ججمنٹ میں کہا گیا زاکر حسین میں بھی اس کا ذکر ہے اور دھاکہ کی ایک ججمنٹ میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق سے نکالنے سے پہلے پتا تو تھا کیا غلطی ہو گئی ان کا بھی موقع فرام کیا کہ بتائیے اپنی صفائی پیش کر دی لہٰذا آپ کسی کو تنڈیم انھرڈ نہیں کر سکتے لیکن آپ اسی وقت اس کو سنیں گے جب آپ پہلے اس کو توپر طریقے سے بلا لیں بہت سارے کیسز میں میرے دوستوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ تعمیل توپر نہیں ہو پا رہی عجرت میں دوسری پیشی میں ہم سبچی چوٹڈ سروس کر دیں اگر میں غلطی کروں مجھے معافی دیجئے گا لیکن غالباً انیس سو ایک آنوے سپریم کورٹ یا انیس سو ترانوے سپریم کورٹ ہے ترانوے سے پہلے ہوگی جیسے زلہ صاحب کی کنڈیم کیا ہے انہوں نے یہ جو درے دیوار چسپاندگی اور دیگر ہم کہہ دیں گے سبچی چوٹڈ سروس بزریہ اشتہار انہوں نے کہا کہ یہ ایز ای میٹر اف کورس نہ کی جائے بلکہ اس پروسس کو فالو کیا جائے اب کیا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے پہلا سٹیپ آپ کا بطور جیجز کے آپ نے دعوے کو سکروٹنائز کرنا ہے وہ جو پانچ چھے میں نے فنڈمنٹل اور بھی ہیں دوئے ان کو ارز کیا ہے وہ آپ نے مدن نظر رکھنی ہے اور پھر آپ نے سامنز پہ آیا اب دوسری پارٹی آیا پلیڈنگز آپ نے دیکھنی جی پلیڈنگز کیا پلیڈنگز کے بعد آپ نے ایشوز ابھی سویل صاحب نے ایرز کیا کہ ایشوز آئیں گی اور پھر کس پہ اونس پیس ہونا ہے کس نے ایویڈنس لیڈ کرنا ہے پہلے ریبرٹل کون کرے گا پھر دوسری سائن کو کیا رائٹ ہوگا پھر جواب الجواب میں ریبرٹل میں آپ کو کن ایشوز پہ واپس آنا تو یہ ساری چیزیں کوئی سمپل نہیں ہیں ایس کمپیرڈ ٹو ایک کریمنل ٹرائل اور پھر آپ کو آرگومنٹ سننے ہیں پھر آپ نے اس پہ فیصلہ دینا ہے پھر فیصلہ بھی آپ کا ریزن دھوگا وہ ریزن جو کہ جسٹیشیبل ہیں آگے جا کے وہ ریزن جو آپ نے دینے ہیں جو ان کانسننس پر ریکارڈ ہوں گے مس ریڈنگ نہ ہو جائے نون ریڈنگ نہ ہو جائے اور وہ ریزن آپ نے اپنی جسٹیبل میں آگے چلتے ہیں یہ تو ایک پارٹ ہے جو بڑا ایک میں آپ کو واکن کلوزٹ سے آپ کو گزار کے میں نے آپ سے ارز کیا کہ شروع کریں گے پیڈنگ سے ختم ہو جائے گا ایویڈنس کے بعد لیکن اس کے دوران اصل ٹرائل جو ہے ایک اصل قابلیت قانون کے اطابق فیصلہ کرنے کی وہ ایک ٹرائل جج کی ہے جو مسلینیس پرسیڈنگس ہوگی ہیں مسلینیس پرسیڈنگس فر ایگزامپل سٹارٹنگ ویڈ کون ہے کوپر پارٹی کون ہے نیسیسری پارٹی رولز اف امپلیٹمنٹ اف پارٹی بہن صاحب آپ بور ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ امپلیٹمنٹ اف پارٹی کرائٹیریہ فر دی امپلیٹمنٹ اف پارٹی یہ بنیادی بات ہے آپ ایک فیصلہ غلط کریں کسی ایک آدمی کو آپ جو کہ نیسیسری پارٹی تھا امپلیٹ نہیں کرتے ایڈ ٹرائل سٹیج اس کا رائٹ اف رویم کی ہے کونسٹوشنل رائٹ بھی ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ وہ سپریم کوٹ میں آتا ہے اور جب تک وہ میٹر سپریم کوٹ سے بیسائی نہیں ہوتا ہائی کوٹ سے نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کا ٹرائل جو ہے وہ ٹوٹلی سٹیشن ہو گیا ہے ٹیگنٹ ہو گیا ہے رک گیا ہے کہیں پی نہ کہیں سٹے ہو گیا ہے لہٰذا آپ کو اس پرنسپل آف پرنسپل 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 مکمل آگے چلتے آمینمنٹ آف دی پریڈنگز کون کس حد تک کب کس سٹیج پہ وہ آپ دی پریڈنگز میں آمینمنٹ کروا سکتے چھے سترہ کے کیا رولز ہیں کیا پرنسپلز ہیں کیا سیلیبریٹ جیجمنٹ سے ایک آمینمنٹ فکرے کی سپریم پورٹ میں جو سبچی چھوڑ کیا جا تھا وہ لفظ نہ تھا میٹر سپریم پورٹ میں آ گیا انہوں نے کہا کہ اس نہ کی ایڈیشن سے یہ ایڈمیشن جو دی ریٹن سٹیٹمنٹ میں یہ ویڈراؤ ہو گئی ہے لہذا یہ آمینمنٹ تو اللہ سٹی آرڈر بڑا سمپل ہے ہم جو یہ کہتے ہیں جی کہ سٹی ٹیمپری انجنکشن تین پرنسپل بار بار سب پتہ ہے تفیق ساب کو بھی بلکچ شیخ ساب فرس کلاس کہ جناب پریمی فیسی کیس ہو گا بیلنس اف نیس ہو گا ایرے پر لاؤس ہو ہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت ہو فیڈل ہو سبائی ہو جب تک آپ کی لوکل گرمن مضبوط نہ ہو یہ میری بات یاد رکھ کوئی بھی ریمین ٹیئرز مضبوط نہیں ہو سکتے یہ جو بنیادی حکومت ہے اسے بنیادی حکومت لوکل گرمن کو کہا جاتا ہے یہ آپ کے دور سٹیپس کے اوپر لوگوں تک پہنچ نا ان کے مسائل کو سننا اور پھر اس کو حل کرنا پہنچ پاکستان میاں ساکر نسار اس وقت تک خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ قانون کے دارے میں رہ کر سب کیا جا سکتا ہے سکتا ہے